ہم سید سات قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سید سات قادری یوٹیوب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس پر تو میں آپ کو کئی دروز دے چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ داماد مولا علی کرم اللہ واجہو ہیں اور مولا علی کرم اللہ واجہو داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہے ام المومنین حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اب آپ دیکھیں کہ رشتہ داری کیسی ہے اہل بیعت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبزادی جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ واجہو کی صحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ان کا نکاح مولا علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد کامل ان کی عظمت و شرافت اور پھر ان کے آپس میں تعلقات یہ تمام معاملات صحابہ اور اہلِ بیعت میں تھے لیکن لوگوں نے ان باتوں کو یا تو قبول نہیں کیا جیسے آج ہم بیان کرتے ہیں تو اہلِ تشیع حضرات کے ہاں سے اس پر بڑا رد آتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور امِ قلصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا رد کر دیتے ہیں کہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت نہ دینی پڑے داماد علی تو وہ اس کا ہی انکار کر دیتے ہیں جیسے ابنِ سبا کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ عبداللہ ابنِ سبا ہے ہی نہیں کوئی حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں عبداللہ ابنِ سبا کے بارے میں ذکر ہے تو بہرحال انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دل میں اہلِ بیعت کے لیے ایسی خصوصی عقیدت و محبت بنہا تھی جو دوسری کیونکہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابتدار تھے اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت و توقیر کرنے اور ان کے حقوق کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا تھا اور یہی وہ بنیادی جذبہ تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی لخت جگر امِ کلسوم کو پیغامیں نکا دی اور ساتھ وہ روایت بھی آپ کو یاد ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ حضور نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن کل سبب ونسب ہر سبب ہر نسب منقطعن یوم القیامت اللہ ما کان من سبب ونسبی کہ ہر قیامت کے دن ہر سبب ہر نسب کوئی کام نہ آئے گا مگر وہ جس کا تعلق نسب یا سبب کے اعتبار سے مجھ سے اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارکہ آپ کے آپ کے کو سامنے رکھتے ہوئے اس تعلق کو استوار رکھنے کے لیے کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو ظاہری حیات سے بردہ فرما گئے تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کے تھروے کے تعلق تھا وہ آہلِ بیعت سے تعلق منقطع ہو گیا تو پھر اس طرح تعلق اپنا آہلِ بیعت سے جوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس لیے اس کا انکار بہت ساری کتابوں کا انکار ہو جاتا ہے دونوں طرف اور پھر یہ حضرت زید ابن عمر پھر یہ کون ہے حضرت عمر کے سابزاتی ہے تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں اللہ اکبر اسی طرح سنی مورخین میں تبری ابن کثیر ذہبی ابن الجوزی دیار بکری اور کئی کتب میں اس کا ذکر آتا ہے اور مولفین میں سے ابن حجر ہے ابن سعاد ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس نکاح کا ذکر اپنی اپنی کتابوں میں کیا ہے بہت طویل فہرست ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ تبری ہے البدایہ والنہائیہ ہے اچھا تاریخ الاسلام اہد الخلفار راشدین یہ ذہبی کی امام ذہبی کی اس کے پیج 166 پر اسی طرح المنتظم میں بھی آتی ہے یہ اسی طرح جو ہے تاریخ الخمیس میں بھی آتی ہے اسی طرح الاسابہ میں ابن حجر اس کو لاتے ہیں پھر عزد الغابہ میں بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے پھر طبقات ابن سعاد میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے اچھا استاذ ابو معاز اسماعیلی نے شیعہ السنی مسالک کے مسادر میں تحقیق و جستجو کرنے کے بعد کہ یہ حقیقت ہے یہ شادی کوئی افتراء نہیں ہے اس میں اس رشتے کو ثابت اور اس بابرکت شادی پر جو اعتراضات و شبہات اچھا لے جاتے ہیں ان کا مدلل جواب بھی دیا ہے اور اس طرح اور باقی لوگوں نے بھی کیا ہے بہرحال ام کلثوم بنت علی کے بطن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام رقیہ اور ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام زائد ہے کتب سنن میں ان کے متعلق روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ رات میں بنو عدی بن قعب کا کسی سے جھگڑا ہو گیا زائد بن عمر ان میں صلاح کرانے کی خاطر ان کے پاس گئے اتفاق سے آپ کو بھی اس میں گہری چوٹا گئی جس سے سر پھٹ گیا اور فوراں آپ کی وفات ہو گئی حادثے کو دیکھ کر آپ کی والدہ باجدہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ اس قدر رندیدہ ہوئیں کہ بے ہوش ہو گئیں اور اسی عالم میں ان کی بھی وفات ہو گئی پھر ام کلسوم اور ان کے بیٹے ایک ہی وقت میں دفن کیے گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نمازیں جنازہ پڑھائی اور حسن بن علی بن ابی طالب یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا تھا اور خود ان کے مقتدی تھے اور یہ تفصیلات عزد الغابہ میں بھی آتی ہیں اور پھر نسائی اہل البیت میں بھی آتی ہیں عزد الغابہ میں تو جلد سیون پیج فور چوینٹی فائف اور نسائی اہل البیت میں پیج نمبر ون ایٹی فائف اور ون ایٹی سکس پڑھاتی ہیں السلام علیکم ورحمت ہوں سید سات قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سید سات قادری یوٹیوب مجھین مجھین